مرد اور عورت دونوں کے لئے قوانین رکھتا ہے اور جہاں کہیں بھی آئیوہ اللہزین آمنوں کہکہ اللہ نے مخاطب کیا اس میں مومنات بھی شامل ہیں اور عمل سالح اور ایمان کے لئے قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ اللہ نے برابری کا درجہ عمل کے طور پر دیا ہے کہ کوئی بھی ہو من ذکرینہ و انسا وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے لئے عجر ہے و یہ ہے وغیرہ وغیرہ تو جو تکالیف شریعہ ہے وہ سب کے لئے ہیں مگر کیونکہ خاتون وہ سنف نازک ہے اور اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی کیونکہ اس کا نسلوں سے گہرہ تعلق ہے کیونکہ وہ مہد اول ہے اس کی آغوش اس لئے اسلام اور تعلیمات اہل بیت خاتون کے سلسلے میں اور زیادہ حساس اور سنسٹیو ہیں اب سوشل میڈیا کی جہاں تک بات آئی خواتین کے لئے بھی منع نہیں ہے مگر کیونکہ وہ سنف نازک ہیں ان کی عزت کا مسئلہ اور زیادہ اہم ہے تو ان کے لئے تھوڑی تھوڑے رسٹکشنز یا تھوڑی اوبلیگیشنز اور تھوڑی احتیاطیں کچھ زیادہ ہیں جیسے کہ ہم اپنے روزمرنا کے گھر میں بھی دیکھیں آپ بیٹا اور بیٹی آپ کے دونوں ہیں بھائیو بہن ہیں چھوٹے آپ تبجہ دونوں کی تربیت پر کرتے کہ ان کی مخرب اخلاق کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹی اور بہن خاتون کے لئے کچھ زیادہ حساس ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ان کی عزت اور زیادہ مہنگی ہے تو ووسی کو آپ سوچل میڈیا پر سمجھ لیں کہ آنا منع نہیں ہے ان کا سوچل میڈیا پر مگر اتنا احتیاط وہی والی تقویٰ اور پرہزگاری اس کا لحاظ رہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے امام زمانہ بھی شاہد ہے شہید علی القلق ہے جو ہمارے عامال کا نگرہ ہے اور گواہ ہے اس کے سامنے ہمارے عامال پیش کی آتے ہیں تو اس کا خیال خاتون کو بھی رہے اور نامہرموں سے اختلاط اور ان سے بہت زیادہ اور اسی لئے تعلیمات اعیمہ میں یہ آیا ہے کہ مثلا مرد کے لئے کہا کہ سبقت سلام کرو دوسروں سے مرد مرد سے کرے عورت عورت سے کرے لیکن جہاں نامہرم کی بات آئی ہے وہاں پر مرد سے بھی کہا گیا ہے کہ جوان خواتین سے آپ بلا ضرورت مخاطب نہ ہوں جوان خواتین سے کہا گیا ہے کہ آپ بلا ضرورت جوانوں سے مخاطب مردوں سے مخاطب نہ ہوں چھوڑا اب دیکھئے خاتون کے لئے جو مردوں میں عیب ایک صفت کہلاتی ہے عورتوں میں خواتین کے لئے اللہ اور رسول نے اس کو ہنر کہا ہے وہ اچھی صفت ہے کیا؟ انہیں کہا تھوڑا مغرور ہونا غرور ہونا تھوڑا لیے دیے رہنا تاکہ ایک باؤنڈری اس کے وجود کے حصار میں ایک حصار افت کھنچائے یہی ہجاب کا بھی فلسفہ ہے یہی کم تخاتب کا فلسفہ ہے چونہاں چھوڑا سوشل میڈیا پر پرہیز کریں کسی نامحرم سے اکیلے میں ان باکس میں ون ٹو ون اکیلے میں بات کرنے اور اگر بہت ضروری ہے تو وہ ریل لائف میں بھی یہی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اگر بہت ضروری ہے اور نیک مقصد کے لئے ہے تو بس ضرورت بھر اس سے رابطہ رکھا جائے بس ضرورت بھر رابطہ رکھا جائے جتنا سوال ہے اتنا جواب جتنا سوال ہمیں کرنا ہے بس اتنا بہت اس انٹریکشن زیادہ نہ بڑھائیں بہت زیادہ پرسنل نہ ہو کوئی کہ آگے پھر مرد کی اور لڑکوں کی حمد پڑھیں اس لئے عورت کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لئے اور یہ میں جو بول لہا ہوں یہ علماء و مراجعہ کے فتابہ کی روشنی بول لہا ہوں کہ وہ بلا ضرورت تخاطب ریل لائف میں بھی نہ کریں اور بلا ضرورت تخاطب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی نہ کریں اور خاص طور سے خلوت جو ون ٹو ون کہلاتا ہے اس مین باکس وغیرہ میں حد تل امکان مردوں سے انٹریکشن اور گفتگو نہ بڑھائیں ورنہ بات آگے بڑھے گی اس لئے کہ جہاں پیغمبر کی حدیث ہے کہ جہاں دو نامحرم اکیلے جہاں پر اگلے کا خطرہ نہ ہو ان کو خوف نہ ہو وہاں پر تیسرا اس خلوت میں دو نامحرموں کی خلوت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے ارادہ نہیں ہوتا مگر بات کرتے کرتے ارادہ بدل جاتا ہے وسوسہ شیطانی تو زیادہ تر اکیلے میں پرہیس کریں سوشل میڈیا پر بھی اور ریل لائف میں بھی بہت بہت شکریہ جناب آپ نے بہت بہترین انداز میں جواب دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ان باتوں کو فالو کریں گے اور غور سے ان تمام باتوں کو سنیں گے جو ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارا اسلام ہے ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارے